ریسارچ پیپر ریسارچ آرٹیکل اس کو کیسے لکھتے ہیں سرچ آرٹیکل کے لیے کون کونسی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اس کی لینٹھ کتنی ہوتی ہے اس کا جو بیگننگ ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے اس کا میڈل کیسے ہوگا اس کا انڈ کیسے ہوگا اور اگر آپ کو ریسارچ آرٹیکل لکھنے جا رہے ہیں تو کون کونسی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے اور وہ کتنی چیزیں جو آپ کرنے کے بعد آپ کے آرٹیکل کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا سرچ آرٹیکل ہے آپ جہاں پر بھی کسی جنورسٹی میں پڑھتے ہیں کسی کالنگ میں پڑھتے ہیں آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہے آپ کو وہاں پر ریسارچ آرٹیکل لکھنا پڑتا ہے اور اس کو پھر نیشنل یا انٹرنیشنل جو بھی جرنلز ہیں ان میں پبلش کروانا پڑتا ہے تو یہ چونکہ ایک بہت ہی خاص قسم کا ایک اہم قسم کا یہ ایک انٹینسف ریسارچ ہوتی ہے اور اس کا پرپس ہوتا ہے تو بکم سرٹین کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے جس کے بارے میں آپ کلیرلی کچھ ایک لیا اینگل دینا چاہتے ہیں اس چیز کو تو یہ اس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کو پورا مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں آپ میرے چینل پر جائے کے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے تو آئیے اب چلتے ہیں ریسارچ پیپر کی طرف تو یاد رکھیں کہ یہ جو ریسارچ پیپر ہے یا جس کو ریسارچ آرٹیکل کہتے ہیں اس کے جو مین جو پارٹ ہوتے ہیں وہ تو میں آپ کو اینڈ پر بتاؤں گا لیکن دس جو ہے نا دس سٹیپ ٹین سٹیپ آپ نے ذہن میں رہنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک بہت ہی اچھا ریسارچ آرٹیکل لکھ سکتے ہیں اور پھر وہ worth publishing بھی ہو جائے گا سب سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ think اب think کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹاپک آپ نے لیا ہوا ہے کیا آپ اس میں interested ہیں آپ اس کی جو guidelines آپ کے پاس اس کی لئے کونسی موجود ہیں اور کیا جو آپ ٹاپک کرنے جا رہے ہیں اس کے پاس کون کونسی information آپ کے لئے available ہوگی تو چونکہ جب آپ ذہر ہے think کریں گے آپ کسی topic میں لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے think کرنا اس کو سوچنا ہے کہ آپ کون سا topic لینا چاہتے ہیں آپ کو اس میں interest ہے یا نہیں اور interest ہے تو اس پر information بھی available ہوگی یا نہیں تو جب آپ think کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے آپ کا research article کا ایک جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا find تو اب اس کے بارے میں find کا مطلب جاتا ہے کہ سوچ تو لیا آپ نے topic لے لیا اب اس کے بارے میں آپ find کریں information اتنی زیادہ information جتنی کی ممکن ہو سکے یہ اس کا دوسرا part ہوتا ہے تیسرا part ہوتا ہے read اب ظاہرہ جو topic آپ نے لیا ہوئے اس کے بارے میں جو آپ کی topic لیا ہو تو آپ اپنی subject کے بارے میں حساب سے لیں گے تو آپ نے اس کو بہت ہی زیادہ اس کو read کرنا ہے اس سے related articles read کریں اس سے related آپ lecture سن سکتے ہیں اور کیونکہ reading کی بات ہے تو آپ اس سے related books پڑھ سکتے ہیں اس سے related کوئی جو بھی آپ کو material ملتا ہے کو critical material ملتا ہے original text آپ نے پڑھنی ہے اس پر already کام ہو چکا ہے وہ ساری آپ reading کر رہے ہیں اور reading کرنے کے بعد آپ نے اپنے notes بنانے ہو دیں پھر اس کے بعد آپ کی brainstorming brainstorming کا مدد ہے کہ آپ نے جب topic لے لیا information بھی لے لی اور reading بھی کر رہے ہیں تو brainstorming کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی topic آپ ذہن میں فوراں آپ کے آتا ہے تو آپ کا ذہن مختلف طرح سے مختلف جنی چیزوں کو environment سے اس کے بارے میں مختلف angle سے سوچنے شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ brainstorming ہو رہی ہے آپ کے ذہن میں یعنی brainstorming کے آپ نے کون کون سی چیزیں کون کون سے points کون کون سے جو اس کے اندر جو ایک discussion ہے جو اس کا conclusion ہوگا وہ آپ نے کہاں کہاں رکھنا ہے کیسے کیسے اس کو اس کو brainstorming کہتے ہیں brainstorming کے بعد ایک چیز جو آتی ہے وہ brainstorming میں آپ organize کریں گے information کو اپنے جتنے بھی notes ہیں ان کو آپ write down کریں گے reading کے بعد کیونکہ brainstorming ہو رہی ہے تو اب آپ نے ان کو write down کرنا ہے thesis مطلب اب یہ thesis آپ نے وہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ main point جو آپ اپنے اس research article میں prove کرنے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ thesis ہے پھر thesis کے بعد آپ نے اس کا introduction جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو introduce کیسے کروانا ہے کہ آپ جو چیزیں اس میں مکمل اس کا ایک intro انٹرو ہوتا ہے جیسے کسی بندے کا نام ہوتا ہے اس کی جو تو اس کا ایک انٹرو ہوتا ہے اس طرح اپنے نا اس اپنے subject کا انٹرو کرانا ہے جو اپنے title لیے ہوئے ہیں پھر اس کی جو انٹرو کے بعد ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم ساتھویں نمبر پر آئے گی body body کا مطلب ہوتا ہے کہ whole سارا یعنی انٹرو بھی start کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو ایک organize کرنا ہے اپنے ذہن کی حوالے سے پھر آپ اس کا body لکھیں گے پوری کی پوری جس کے اندر آپ کی abstract بھی آجاتا ہے key words اور discussion آئے گی اور اس کے بعد آپ نے conclusion کرنی ہوتی ہے اور اب یہ یہ ساری چیزیں conclusion کے بعد آپ نے work cited کہ کون کون سے sources کون کون سے آپ نے جو bibliography کون کون سے آپ نے کوئی اگر book کے references ہیں مختلف قسم کی جو writers ان کے references ہیں جرنلز کے references ہیں articles کے references وہ آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور سب سے جو آخر میں بات ہوتی ہے اس کو ان کہتے ہیں grammar آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے اس کا pleasure چیک کرنا ہوتا ہے اور اس کو پھر proof read کرنا ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں جب آپ ذہن میں رکھیں گے یہ دس step جو میں نے آپ کو بتائیں تو یہ step ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے ground تیار کر لی ہے جب آپ نے ground تیار کر لی ہے تو اس کے بعد اب آپ move کریں گے اپنے اس original article کی طرف تو سب سے پہلے جو آپ کا article جو آپ لکھنے جا رہے ہیں اس کو آپ research paper بھی کہتے ہیں research article بھی کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کو proposal research proposal یہ ہوتی ہے کہ آپ بعد میں بہت بڑی research کرنے والے اس کے لیے آپ کچھ propose کر رہے ہیں یہ میرے یہ میرے view point ہے یہ میرے angle جن سے میں discuss کروں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا اس سے already یہ کام ہو چکا اس میں space کیا موجود ہے اس کا آگے کیا فائدہ ہونے والا ہے لیکن وہ تو ایک الادہ چیز ہوتے لیکن یہ research paper ہوتا ہے یہ بزارتے خود ایک مکمل paper ہوتا ہے اس پر بعد میں آپ نے research نہیں کرنی ہوتی یہ جو کچھ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے اس کے introduction سے لے کر اس کے references وہاں تک جتنی بھی چیزیں آپ نے اس کے اندر دینی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اس کو ایک پورا ایک جب آپ لوگوں نے اس کو سارے کو دس سٹیپ آپ نے ذہن میں رکھ لی کچھ اس پر کام کیا اب آپ اپنے paper پر لکھنا شروع کریں اب جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا title جو ہوتا ہے اب جو title ہے وہ تائٹل آپ کا interesting ہونا چاہیے catchy ہونا چاہیے اور بڑا ایسے مطلب دوسرے بندے کو جو اس کو آپ پیش کریں یا جس میں دیکھنے ہے اس کو attention اس کی لے لیں تو title جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس طرح ہونا چاہیے کہ جو دیکھنے کے فورا بعد جو پڑھنے والا اس کا دل کرے کہ میں اس کو پڑھ اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ سا title نہیں ہونا چاہیے title جو ہوتا ہے وہ تھوڑے شارٹ سا ہوتا ہے اب یہ میں آپ لوگوں کو پارٹس بتانے جا رہا ہوں جو ایک ریسرچ پیپر کے پارٹس ہوتے سب سے پہلے آپ title لیں گے title کے بعد آپ نے اس کا لکھنا ہوتا ہے abstract اب یہ جو abstract ہے اور abstract یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک summary ہوتی ہے یعنی آپ نے جو پورا search paper لکھا ہے جو search article لکھنا ہے اس کو اگر تھوڑے سے لفظوں میں ایک line میں بند کریں تو title بنے گا اور ایک summary میں بند ہوگا اور summary کو ہم abstract کہیں اور summary جو ہوتا ہے اس کی جو main claims ہوتے ہیں جو آپ abstract کے اندر وہ پائے جاتے ہیں اور وہ جو مختلف طرح سوال بھی ہوتے ہیں جو آپ دینے کی کوشش کرتا ہے تو یعنی why did you do this study کیوں کر رہے ہیں اور آپ نے کی ہے تو کیسے کریں گے اور پھر اس میں سے finding آپ کی کیا ہوگی اور پھر جو آپ کی finding ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا output کیا اس کا فائدہ کیا ہے اس کا end result دینا چاہتے ہیں تو کی ورڈ کی ورڈ میں یاد رکھئے گا کہ آپ جو پرپس ہوتا ہے کہ آپ نے اس پیپر کو اس کو اپنے ایک فریم کرنا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ جو آپ چیزیں لینی ہوتی ہیں وہ brief discussion ہونی چاہیے title کے بارے میں topic کے بارے میں اور اس کے علاوہ statement جو پیپر ہے وہ بھی اس کے اندر ہوتی ہے اور جو reason کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے پھر اس کے اندر آپ کے جو رسارٹ کے objective ہے آپ کا scope of study ہے آپ کا رسارٹ paper publish ہوگا تو اس سے جو اوٹ ہوگا جو اس کا فائدہ ہوگا جو angles دکھانا جائے گا وہ سارے کے سارے اور یہ overview of rest of the paper آپ اس نے بتانا ہوتا ہے تو introduction جو ہے وہ تو اب آپ نے abstract کے بعد اس کو شروع کر دیا اپنے paper کو لکھنا تو introduction یہ detail نہیں ہوتی لیکن introduction یہ بتاتا ہے آپ کو یہ overall جو summary ہوتی ہے لیکن introduction میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا تارف کروانے جا رہے ہوتے ہیں میرے اس کے output جو ہوگے وہ یہ ہوں گے اور اس سے جو angles نئے understandable ہوں گے وہ سارے یہ ہوتے ہیں اچھا یہ introduction کے بعد جو part آئے گا اس کو ہم discussion کہتے ہیں اب discussion کے اندر آپ references بھی دیتے ہیں پھر اس کو paragraph میں بھی تقسیم کرتے ہیں ایک چھوٹے paragraph میں اور paragraph میں ایک الادہ discussion ہوتی ہے paragraph آپ کتنے بناتے ہیں یہ آپ پر depend کرتے ہیں اب یہ discussion ہے وہ totally relevant ہونی چاہیے آپ کے title کے مطابق آپ کے three words اور introduction کے مطابق اور جو خاص چیز ہوتی ہے جو body part جس آپ کہتے ہیں وہ آپ کی discussion ہوتی ہے اب discussion کے جو conclusion آتا ہے آپ تو conclusion میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اس پورے کے article کو conclude کر کے ایک چھوٹے سے paragraph میں present کر دینا ہوتا ہے اور conclusion میں یاد رکھئے گا کہ کوئی نہ کوئی آپ کی طرف سے ایک message ضرور ہونا چاہیے اور جس میں کچھ نیا نظر آئے کچھ نیا پان اس title کا کچھ نیا نظر آئے جو آپ نے article لیا ہے اس پر لکھ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ difference ہونا چاہیے جو پڑھنے والے کوئی پیغام دیکھ جائے اس کے بعد جو آپ کا part ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں جو آپ work site کرتے ہیں بیبلیوگرافی ریفرنسز کہہ دے تو ریفرنسز کے لئے یاد رکھئے گا mla style ہمیشہ use کرنا چاہیے تو جنہی آپ نے جو books لئے ہیں اس mla style کیا ہوتا ہے کہ جس بندے کی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس بندے کا نام کا پہلا لفظ پھر اس کے جو یعنی اس کے last name پہلے publication یہ اس mla style ہوتا ہے اور جب آپ یہ کر لیتے تو اچھا آپ نے course بھی لکھنی ہوتی اور original course لکھنی ہوتی ہیں اور ان کو mla quotations وہ بھی آپ use کرنا ہوتا ہے پھر ایک یاد رکھئے گا کہ بعض اوقات آپ جب سائٹ کر رہے ہوتے تو آپ جو کام کرنا ہے جو page number بھی بعض اوقات لکھنی ہوتے وہ بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے اب آپ نے article لکھ لیا تو article لکھنے کے بعد جو ایک کام آپ نے سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈ کرنا ہوتا ہے ریڈ بھی نہیں کرنا ہوتا ری ریڈنگ کریں اس کے اندر grammatical mistake اس کو اندر syntax کی mistake اس کے اندر اگر آپ کوئی changes لانا چاہیں وارڈ کی sentences کی اس کے theme کے اندر changes لانا چاہیں references چینج کرنا چاہیں پھر اس میں ایک چیز ری ری ریڈ کریں گے تو آپ سمجھ لگے گا کہ اس میں جب آپ articles کوئی اپنا لکھتے تو بہت سے اور articles سے آپ help لیتے ہیں تو ان کو بھی سائٹ بھی کرتے ہیں ان کے references دیتے ہیں تو pleasurism بھی آ جاتا ہے لیکن آپ کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ pleasurism کو avoid کریں اپنے لفظوں میں لکھنے کی کوشش کریں اور اگر pleasurism ہو بھی تو minimum ہو چاہی کہ آپ نے copy paste نہیں کرنا ہوتا کچھ دینا ہوتا ہے پہلے دس چیزیں میں نے پتہ ہے جن کو آپ رکھنا ہوتا ہے پھر جو بات میں بتائیں کہ جس میں آپ سب سے پہلے ٹائکل پھر پھر کی ورڈز اس کے بعد ڈسکشن اس سے related اسی کتاب پہ اس topic سے related بہت کچھ پہلے read کریں بہت کچھ پڑھیں ان سے notes بنائیں اور notes بنانے کے بعد اپنا ایک نیا کام شروع کریں اس طرح آپ کی جو ایک article آپ لکھیں گے وہ the best article ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسان گئے تو like and share کریں and thanks for watching